اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کرتا حدود ہے ان کو نافذ کرنا ہوگا فرمایا اگر کسی نے بھی اللہ تعالیٰ کا جلال دیکھے فرمایا وَمَنِ يَاسِ اللَّهَا رَسُولَ جس نے بھی وراست کے حکام پہ عمل نہ کرکے اللہ تعالیٰ کی حدود کو بامال کیا اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کیا فرمایا وَيَدُقِلُهُ نَا رَجَا نَفْحَالِ مِنَا کیا اللہ تعالیٰ اس کو دو زبیات میں ڈال دینا فرمایا وَيَدُقِلُهُ عَزَابِ مُحِيد اور وہاں پہ بڑا زلیل اور رسوا کرتے ہیں سنبی دو شریک کی حدیث پاہ کا فرمایا اگنی شخص نے میراس میں سے تھوڑا سا حصہ نے اگر ساتھا سی زبان میں ایک ایک روپیہ فاکستان زبان ہے اگر کسی نے براست میں سے ایک روپیہ بھی کسی نے رکھانا تو آقای کریم علی صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے عمر اور اپنی جنت کو حنا ہوتا دے ہمارے معاشرے کے اندر براست کے آدام کے ساتھ جو ہے بڑی نور پرتی جاتی ہے خاص طور پر بورتوں کے معاملے ہیں فرمایا جو عورتیں ماں کا حصہ بھی لکھا گیا ہے بہنوں کا حصہ بھی لکھا گیا ہے بیٹیوں کا حصہ بھی لکھا گیا ہے بیٹوں کا حصہ بھی لکھا گیا ہے اوپر ماں کا حصہ بھی لکھا گیا ہے ناٹی کا حصہ بھی لکھا گیا ہے فرمایت اتنے حصے موجود ہیں تمہاری بیویوں کے حصے بھی براست کے اندر رکھیں اگر یہ حصے جس طرح قرآن پاک میں فکس کر دیئے ہیں بیان کر دیئے ہیں نینی دوبے تو اللہ تعالیٰ اپنی جنت کو تمہارے اوپر حرام کر دے واحد ارکان ہے قرآن پاک کے اندر جو تفصیلی طور پر بیان ان کے اندر ان براست کے حقوں کوئی بھی شرص خود ہوتا ہے اس کی براست کیسے قصیم ہونی ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے فکس کر دیئے ہیں بیان کر دیئے ہیں کسی کے پاس جانے کی ضرورتی نہیں ہے کہ آپ فلان کو اتنی پراست دینا چاہتے ہیں فلان کو اتنی دینا چاہتے ہیں فرمایت نہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے تقصیم کر دیئے ہیں اس ہی طرح تقصیم ہوگا جو اس تقصیم کو نہیں مانتا ہے فرمایت ارکان منارہ جہنم و خالدی نفیہ پھر اس کی سزا دوزت کی آگیا ہمارے ہاتھ جب پراست نصیب ہوگی خاص موٹے بہنوں سے پوچھا جنگ ہے آگ حصہ دے گی بیانوں کو پوچھنے آگ حصہ دے گی کبھی آگے بیٹوں سے پوچھنے بیٹا آگ حصہ دے گی یا موافقہ دے گی یا اپنی بہنوں کو دے گی بہنوں کا معاملہ آتا ہے بیٹیوں کا معاملہ آتا ہے بائی بہنوں کو بلا کے باپ جو احفالتے ہیں اپنی بیٹیوں کو بلا کے بوچھنے آپ لوگ حصہ دے گی یا اپنے بائیوں کو دے گی یہ جو بلا ہم بولتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے بے رہے بیٹی کریں بیٹیوں کو پہناؤں مجمور کریں آج ہو یہ حصہ نہ لے اگر لے گی تو ہمارے بھرے دروازے سارے بات دے گی تو پہلے وہ کون سے آج ہو سا آپ کے دروازے پر آکے بیٹے گی آپ کے گھر میں آکے بیٹے گی ساتھ کے بعد ساتھ کے بعد ساتھ جنہ تر دو دفعہ دو ایتوں پہ وہ بھی کبھی چکر لگا نہ لگا تو ہم یہ بجائے پہلی کرتے ہیں یہ بھوشنا بھی کنائے تبیر ہے آپ خموشی کے ساتھ رکھتے ہیں اگر وہ آپ کو واپس کر دیں ان کی مرضی ہے اگر لے لیتا بھی ان کی مرضی ہے یہ دی ہے کہ وہ معاف نہیں کر سکتے کر سکتی ہے لیکن جس طرح ہم معاف کرواتے ہیں یہ غیر شریعت سب سے پہلے آگر ان کا حصہ بنتا ہے انسان کے طور پہ دس لاحفیہ بڑا سکتے ہیں آپ ان کو دس لاحفیہ پکڑا دیں ان کے ہاتھ میں اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کتنی بیٹی اور نیتنی بہنیں آپنا دس لاحفیہ بس کر دیں ہم ایک لباہ کے بیٹھے ہوتے ہیں دس لاحفیہ ادھر سے پوش کر دیں بیٹا آپ بچائیے یہ آپ نے بھائیوں کو دے دیں میرے بہن آپ بچائیے یا ہمیں دے دیں گی دس لاحفیہ پہلے ان کو دیں پھر مجھے پھر کبھی بھی آپ کو واپس نہیں کریں اس لیے اللہ تعالیٰ نے براسط کے توانی کے اوپر قرآنی سنٹ جنا دی ہے اور باید کوئی بھی شخص کی آہان تک اس قانون کو چین نہیں کر سکتا ہے کتنا بڑا قانون ہے تو آپ جا کے دیکھیں کتنی زیادی ہوتی ہے خاص طور پر بیٹھیوں کے ساتھ بہنوں کے ساتھ براسط کا سی حصہ ہی نہیں کرتے ہم سب سے پہلے تقسیم کرنے سے پہلے معاف کرتے ہیں حتیٰ کہ سورہ عیسا ساری کی ساری سنٹ ایک سی وجہ سے حضر ہوئی کہ عرب کے معاشرے میں جو نفارِ مطلع تھے وہ عورتوں کو حصہ نہیں کرتے تھے براسط میں سے عورتوں کا سارے کا سارے حصہ بیٹوں میں تقسیم کرتے ہیں لڑکوں میں تقسیم کرتے ہیں لیکن ہمارے معاشرے میں ایسے تقسیم کرتے ہیں بچوں کا سارے کا سارا حصہ میں تقسیم کرتے ہیں بچوں کے درمیان تقسیم کرتے ہیں لیکن ہمارے معاشرے میں ایسے تقسیم کرتے ہیں یہ وراسط کو بالکل ویسے تقسیم کرتے ہیں کہ ایسے اللہ تعالیٰ نے تقسیم کیا ہے ایک روپیہ بھی اس میں فرم نہیں کرتے ہیں اور ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل کے بغیر تقسیم کرتے ہیں اور ان معاشروں کے انتر اگر ایسی لوگ وجود ہیں تو اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کریں گے تو سب سے پہلے حکم صورتی صاحب کہ براست کے لئے